اسلام علیکم علمگاہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پی پی ایسی لیکٹر جوبز کے بارے میں ہائر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے 3400 پلس لیکٹرارز کی ریکوزیشن پی پی ایسی کو بھیجی گئی ہے جو کہ فسٹ ٹائم پندرہ مارچ دوہ داری کس کو پی پی ایسی اپ کمینگ جوبز کے اندر شو ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس ریکوزیشن کے بارے میں کہ اس کے اندر میل فی میل کا جو پوسٹ بریک اپ ہے وہ کس طرح سے ہے میل کی کتنی سیٹ ہے سبجیکٹ وائز فی میل کی کتنی ہے اور ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ریکوزیشن ہے اس کو ایک دن کے اندر ہی پی پی ایسی ویب سیٹ سے ریموو کیوں کر دیا گیا ہے یہ سارے چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ کر دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی تمام یوزفل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ چیز جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریکوزیشن آئیے 3400 لیکچرارز کی یہ بالکل ایک فریش ریکوزیشن ہے اس کا پچھلے پروسس سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگوں کے نالج میں ہے کہ پی پی ایسی کے اندر لیکچرارز کا آرڈ ایڈی ایک پروسس چل رہے ہیں جس کے اندر کچھ جو سبجیکٹس ہیں ان کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں کچھ کے انٹرویوز ہو چکے ہیں کچھ کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ایمون کے کچھ کے فائنل جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آ چکے ہیں تو کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ شاید جو پی پی ایسی کا سکینڈل بنا تھا پیپر لیکج کا اس کی وجہ سے اس پروسس کو ختم کر کے یہ دوبارہ سے پروسس شروع ہونے جا رہا ہے یہ بالکل غلط انفرمیشن ہے یہ جو ریکوزیشن ہے 3400 لیکچرارز کی یہ بالکل ایک فریش ہے کیونکہ کافی کالجز کے اندر بی ایس پروگرام شروع ہو رہے ہیں تو لیکچرارز کی کافی شارٹیج ہے پنجاب کے اندر اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک نیا پروسس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو پچھلا پروسس ہے جو پچھلی جوب زائی تھی وہ پروسس چلے گا سارا اس کے اندر جو ٹیسٹ انٹرویوز یا جو بھی چیزیں پینڈنگ ہیں وہ ساری کی ساری اپنے فائنل ریزلٹ تک پہنچیں گی اگر ہم نمبر آف پوسٹ کو دیکھیں تو اس دفعہ میل کے لیے کافی کام ہے اس کمپیرڈ ٹو فیمیل میل کے لیے ٹوٹل نمبر آف پوسٹ جو ہوں وہ 732 انونس کی جا رہی ہیں اور فیمیل کے لیے 2691 آلموس 2700 نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ آنونس کی جا رہی ہیں تو فیمیل کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی بننے جا رہی ہے کہ جس کے اندر 2700 لیکچرات پنجاب کے اندر فیمیل کی جابز آ رہی ہیں جو کہ تمام کالیج سبجیکٹس کے لیے ہوں گی اور میل کے لیے 732 ہیں ان کو ہم نیکس جا کے اب سبجیکٹ وائز دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ وائز جو بریک اپ ہے وہ کس طرح سے ہے تو یہاں پہ اگر ہم میل کا سبجیکٹ وائز بریک اپ دیکھیں اس کے اندر عربی کی 24 ہیں بیالوجی کی 19 ہیں بوٹنی کی 9 ہیں کیمیسٹری کی 33 ہیں سیوکس کی 12 ہیں کامرس کی 33 ہیں کمپیوٹر سائنس کی 18 ہیں ایکنومکس کی 50 ہیں ایڈوکیشن کی 33 ہیں انگلیش کی 42 ہیں جیوگرافی کی 20 ہیں ہسٹری کی 20 ہیں اسلامیات کی 75 ہیں جنرلزم کی 8 ہیں لائیبریری سائنسز کی 11 ہیں میتھمیٹکس کی 30 ہیں پارک سٹڈیز کی 6 ہیں پرشین 14 ہیں فلوسفی کی نہیں ہیں فیزیکل ایڈوکیشن 51 ہیں فیزیکس کی 25 ہیں پلیٹیکل سائنس کی 53 ہیں سائیکالوجی کی 28 ہیں پنجابی کی 13 ہیں سرہکی کی 2 ہیں سوشل ور کی 3 ہیں سوشیالوجی کی 12 ہیں سٹیٹسٹکس کی 22 ہیں اردو کی 54 ہیں اور سالوجی کی 12 ہیں تو اس طرح سے یہ نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ 732 بنتی ہیں ٹوٹل جو کہ میل کے لیے انونس کی جاری ہیں آلموس تمام سبجیکٹس جو کالجز کے اندر پھائے جاتے ہیں وہ سارے سبجیکٹس اس کے اندر شامل ہیں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں فیمیل کی تو فیمیل کی نمبر آف پوسٹ بہت زیادہ ہیں 2691 بہت گولڈرن اپرچونٹی ہے فیمیلز کے لیے جس کے اندر اسپیشلی جو آٹھ سبجیکٹ ہے اس دفعہ ان کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریبی کی 63 ہیں بیرو جی کی 79 ہیں بوٹنی کی 37 ہے کیمیسٹری 127 ہے سیوکس کی 14 ہے کومرس کی 31 ہے کمیوٹر سائنس کی 87 ہے اکنومکس کی 139 ایجوکیشن کی 170 ہے ہیوز نمبر انگلیش کی 249 ہے فائن آٹس کی 11 ہے جیوگرافی کی 41 ہے جیالوجی کی 1 ہے ہوم اکنومکس 157 ہے ہسٹری کی 59 ہے اسلامیت کی 184 ہے جنرلیزم کی 12 ہے لائبریری سائنس کی 41 ہے میتھمیٹکس کی 118 ہے پارک سٹڈیز کی 20 ہے پرشین کی 38 ہے فیلوسفی کی 6 ہے فیزیکل ایجوکیشن کی 203 ہے فیزیکس کی 112 ہے پولیٹیکل سائنس کی 132 ہے سائیکالوجی کی 134 ہے پنجابی کی 44 ہے سرائکی کی 14 ہے سوشل ورک کی 18 ہے سوشیالوجی 48 ہے سٹیٹسٹکس 88 اردو 184 انزولوجی 30 تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو آرٹس کے اوپر کافی فوکس کیا گیا آرٹس کی جو نمبر اف پوست ہیں وہ کافی زیادہ انونس ہو رہی ہیں ایونکہ سائنس سبجیکٹس سے بھی زیادہ اس دفعہ آرٹس کی پوست ہو رہی ہیں وہ فیمیل کے اندر انونس ہو رہی ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن 170 نظر آ رہا ہے انگلیش 249 ہے ہوم اکنمکس 157 اسلامیت 184 اردو بھی 184 فیزیکل ایجوکیشن 203 پرشیان 38 سائیکالوجی 134 پولیٹیکل سائنس 132 تو اس طرح سے اس دفعہ سائنس سبجیکٹس سے بھی زیادہ آرٹس کی نمبر آف پوست آنونس کی جا رہی ہیں کیونکہ آرٹس والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ آرٹس کی سیٹیں کم ہوتی ہیں کالجز کے اندر لیکن اس دفعہ آرٹس کی سیٹیں بہت زیادہ آنونس کی جا رہی ہیں تو یہ بیرل ٹوٹل 2691 نمبر آف پوست فیمیل کی ہیں اور پیچھے ہم میل دیکھ چکے ہیں سیمون تھرٹی ٹو ہیں یہ سبجیکٹ وائز ان کا بریک اپ ہے تو اب ہم ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ریکوزیشن کو واپس کیوں کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا کہ پندرہ مارچ دوہ دار اکیس کو یہ اپکمنگ جاپ کے اندر شو ہوئی ہیں لیکچرر کی پوسٹ میل اور فیمل دونوں کے لیے اور ویری نیکس ڈے سکسٹین مارچ کو ہی یہ جاپ جو ہیں وہ وہاں سے ریموو کر دی گئی ہیں تو کافی لوگ یہ کوئیسن پوچھ رہے تھے کہ ان جاپ کو ریموو کیوں کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی فیسبوک کے اوپر یہ کافی ایک سمجھلے کے شور مچا ہوا تھا کہ ایک ہی دن کے اندر یہ جاپ کیوں ریموو کر دی گئی ہیں تو پی پی ایسی اپکمنگ سے ریموو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایک دپارٹمنٹ نے بیجی ہے وہ اس پیرنٹ دپارٹمنٹ کو واپس بیج دی جاتی ہے فار ایکزمپل ہائر ایجوکیشن دپارٹمنٹ نیکر ایکوزیشن بیجی پی پی ایسی کو کہ آپ نے یہ لیکچرارز کو ریکروٹ کر دیں جب وہ ایکوزیشن واپس بیجی تو انہوں نے اپنے سسٹم سے اس کو ریموو کر دی اپکمنگ جوب سے اس کو ریموو کر دیا یہ جو ایکوزیشن ریٹرن ہوتی ہے اس کی کافی ریزنز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی کلیریکل میسٹیک ہو سکتی ہے کوئی پروسیجرل میسٹیک ہو سکتی ہے فار ایکزمپل جیسے پچھلے سال لیکچرار کی جوبز کے اندر ایک ایشو بنا تھا کہ کلیریکل میسٹیک کی وجہ سے جو اسلامیات ہے اس کے اندر منورٹی کوٹا کو ڈال دیا گیا تھا تو اس ایشو کی بیس کے اوپر پی پی ایسی نے وہ ریکوزیشن واپس بیج دی تھی تو اس طرح سے کوئی کلیریکل میسٹیک ہو سکتی ہے کوئی پروسیجرل میسٹیک ہو سکتی ہے کہ پروسیجرل کو پروپر فالو نہیں کیا گیا کوئی اس کے اندر جو سٹیپس ہیں ایک ریکوزیشن کو بنانے کے اس کے اندر کوئی چیز سکپ کر دی جائے یا کوئی کلیریکل میسٹیک ہو اس طرح کی کہ جو پی پی ایسی نے اتراز لگا کہ اس کو واپس بیج دیا ہو لیکن اس ریکوزیشن کی کیس میں جو ایک سالرڈ ریزن نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پی پی ایسی کے اندر آر ریڈی ایک پروسیجرل ریکچر ریکروٹمنٹ کا اور پی پی ایسی کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ لوڈ بھی ہے کیونکہ تقریباً دو سے تین مہینے ہو چکے ہیں پی پی ایسی پی پر لیکن سکینڈل کی وجہ سے کوئی ٹیسٹ کنڈیکٹ نہیں ہوئے انٹرویوز کنڈیکٹ نہیں ہوئے ٹھیک طرح سے تو وہ ایک برڈن بہت زیادہ پی پی ایسی کو پر ایک پینڈینسی بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے تو ایک سالرڈ ریزن یہ نظر آ رہی ہے کہ میبھی وہ پہلے والا جو پروسیجرل رہا ہے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا اس پروسیس کو کسی کنارے لگانے کے بعد یہ نیا پروسیس سٹارٹ کیا جائے کیونکہ کافی سبجیکٹ کے انٹرویوز رہتے ہیں کافی سبجیکٹ کے ٹیسٹ رہتے ہیں فائنل ریزلٹ ابھی دا کچھ سبجیکٹ کے آئے ہیں کچھ سبجیکٹ کے فائنل ریزلٹ بھی رہتے ہیں انٹرویوز کافی کے رہتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کافی کے رہتے ہیں تو میبھی جب وہ پروسیس ختم ہونے کے قریب ہو جائے یا اس کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے اس پروسیس کو تو اس کے بعد یہ نئی جابز کے اوپر پروسیجر شروع ہو کیونکہ آر ریڈی بہت سارے ٹیسٹ پینڈنگ ہو چکے ہیں پی پی ایسی کے اندر وہ ٹیسٹ بھی انہوں نے کنیکٹ کرنے ہے انٹریویز بھی کنیکٹ کرنے ہے کافی ساری پینڈینسی ہے تحصیل دار نیب تحصیل دار اس طرح سے بہت بڑی بڑی پوسٹیں ہیں جو ہیوز نمبر کے اندر ہیں ان کے اندر لاکھوں کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے کے سارے ٹیسٹ پینڈنگ ہوئے پڑے ہیں تو کافی ساری پینڈینسی ہے وہ یہ پینڈینسی کلیر ہونے کے بعد میبھی دوبارہ سے اس ریکوزیشن کے اوپر کام شروع ہو بہرحال کینڈیڈیٹس جو ہم وہ اپنی تیاری جاری رکھیں کیونکہ ہیوزیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک دفعہ ریکوزیشن بیج دی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اب ہونی ہی ہونی ہے وہ چاہے دو مہنے رکھ کے ہوں چار مہنے رکھ کے ہوں لیکن یہ پروسس اب ہونا ضرور ہے کیونکہ ایچی ڈی ظاہر ہے اس نے اپنا ایک پروہ پروسس کرنے کے بعد اپروول لینے کے بعد بجٹ ایلوکیٹ کرنے کے بعد ہی ان جوبز کا انومس کیا ہوگا تو ان کے پاس اس کی پوری اپروول موجود ہوگی پرویشن سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کو پھر جو ٹائمنگ کا ایشو ہے وہ زیادہ فیس نہ کرنا پڑے پہلے کی طرح جیسے ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ نونس ہوگی تو تیاری شروع کریں گے تو اس دفعہ یہ کام نہ کریں یہ آپ کے سامنے آپ ایک سمجھ لے کہ آپ کے لئے فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ کو پہلے ہی پتہ چلا گیا کہ یہ جوبز آنی ہے وہ بے شک دو مہنے بعد ہیں چار مہنے بعد ہیں جب بھی آئیں گے آپ ابھی سے اپنی پرویشن سٹارٹ کر دیں تو یہاں تاکہ یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کے مائن میں ابھی کوئی کوئیس چینل ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی تمام یوزفل ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے